بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈس میں آپ کا دوست وقار تاہیر خان ایم شنم ہولنڈ سے ایک بار پھر آپ سب دوستوں اور بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں فرنڈس آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں برازیل کے حوالے سے اگر برازیل کا ویدہ ہے تو آپ اس پہ امریکہ جا سکتے ہیں کینڈا جا سکتے ہیں انٹریو مل جاتی اس کے اوبر اور برازیل میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ پاسپورٹ بھی آپ کو مل جاتا ہے اور اس پاسپورٹ پہ پھر آپ پورے یورپ آ سکتے ہیں امریکہ کینڈا بھی جا سکتے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے اور اس کے ساتھ جو ساؤتھ امریکہ کے اندر اور جو ممالک ہیں جیسے پیرا گائے اورا گائے اس طریقے سے چیلی آرڈنٹینہ کھوسٹر آریکا کھولومبیا اور جو دوسرے مولے کے ہیں اس حوالے اور جو لیٹن کے اندر جو چھوٹے چھوٹے جو آئیلینڈ سے جنزیر ہیں جو سینٹ مارٹین سینٹ لوسیا بغیرہ کے والے بھی ڈسکت کریں گے تو کافی سوالات میرے پاس آتے ہیں اور کچھ لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ بغیر ہم برازیل جانا چاہتے ہیں اور اور بھی دوسرے ممالک ہیں وہاں جانا چاہتے ہیں وہاں پہ پاسپورٹ بہت ایزیلی مل جاتا ہے لائیب اچھی سیٹل ہو جاتی ہے پیسے اچھے میں کما لیتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اصل میں بتاؤں گا کہ یہ جو ممالک ہیں ان کی کیا اہمیت ہے جو ساؤت امریکہ کے اندر ہیں اور اس کے علاوہ وہاں ان وہاں پہ جانے کے بعد آپ کیا جوب کر سکتے ہیں بزنس کی کیا اپورٹشنٹیز ہوتی ہیں کیا مشکلات ہیں کیا اچھائی ہیں تو یہ ساری چیتے مختصر آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے لیکن یہ جتنے بھی ممالک ہیں برازیل ہے چیلی کولومبیا ایکوڑول شورٹ شورٹ میں اس کے بارے میں بتاؤں گا اگر یہ ڈیٹیل سے بتانا چھوڑ کروں گا تو پھر ویڈیو کافی لنگی ہو جائے گی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ شورٹ ٹائم کے اندر یہ تمہارا اس ٹاپک کو کور کرتے ہیں تو فرنٹ سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں میں جنرل بڑا آدم کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ دو بڑے آدم ہیں دو کانٹیننٹ امریکہ کے اندر ایک ہے نورت امریکہ جس کے اندر یو ایس سے کھینڑا آتا ہے اور دوسرا ہے ساؤت امریکہ اس کے اندر یہی ایکوڑور چیلی برازیل آرجنٹینہ کوسٹا ریکہ کولومبیا اور پھر میکسیکو بلیس اور اس طریقے سے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں آئیلینڈ ہیں گے ویسٹرن ڈیس کے اندر جانی کے ویسٹرن ڈیس تو کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ملک ہے کرکٹ کی وجہ سے یہ ملک نہیں یہ چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں اور انہی جزیروں میں سے جو ہے کچھ کھلاڑیوں کو سیلیکٹ ایک ٹیم بنایا جاتی ہے جیسے ویسٹرن ڈیس کی ٹیم کھا جاتا ہے تو یہ ویسٹرن ڈیس کے ندر جمائکہ ہے اور ٹرینی ڈیٹھ بیگو ہے اس طریقے اور چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں اس کے حوارے سے بھی بتاتا ہوں یہ کہ اس میں چلے جاتے ہیں تو یہ جتنے بھی ممالک ہیں یہ انگلے کی انگلے ممالک ہیں اور یہاں پر جو ممالک میں جوجوزی بولڑے جالے ہواں رہا دی۔ جو زبان ہیں وہ ہے سپینش کچھ ممالک کہتے ہیں جیسے برازیل جو ہیں وہاں پہ پورچگریز بولی جاتی ہے لیکن موسٹلی ان تمام سر کنٹریز کے اندر جو ہے وہ سپینش زبان بولی جاتی ہے کیونکہ ساؤت web امریکہ کو جو بڑا آدم ہے وہ اس پینش کولونائز رہے جس کی وجہ سے وہاں کی لوکل لینگویج جو ہے وہ ہے اسپینش اور جو سینٹرل امریکہ کے اندر جیسے چھوٹے چھوٹے جدیر ہیں جمائیکہ اور سینٹرلوشہ بغیرہ یہاں پہ انگلیش بھی بولی جاتی ہے فرنچ بھی بولی جاتی ہے لیکن موسیلی زبان جو ہے فرنگ تو سب سے بڑی جو پرابلم آپ نے پہنچ کر فیس کرنی ہے اگر آپ گھومنے پھننے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر تو صحیح ہے لیکن اگر آپ وہاں پہ سیٹلمنٹ کے لیے جا رہے ہیں تو جو سب سے بڑی جو مین ایشو ہوگا وہ آپ کو پرابلم ہے وہاں پہ لینگویج کی اچھا اب وہاں پہ اگر آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ جو کہا جاتا ہے اور کافی لوگوں نے مجھے کہا کہ بکر بھائی ہم نے سنائے تو سنی سنائی بات کی دیکھیں کوئی اہمیت نہیں ہوتی لوگوں نے مجھے میسیج جاتے ہیں کہ بکر بھائی ہم نے سنائے فلاں ایجنٹ سے فلاں سے فلاں سے برا دیل کا پاسپورٹ ہے تو آپ کو جو ہے وہ کینیڈا اور امریکہ انٹری مل جائے گی دیکھیں اگر آپ کے پاس برا دیل کا سوری برا دیل کا جو اگر پاسپورٹ ہے تو اس پر آپ جو ہے وہ مل جاتا ہے اگر برا دیل آپ جاتے ہیں وہاں پہ اگر آپ کاروبار کریں تو پھر پانچ سی سال میں آپ کا پاسپورٹ مل جاتا ہے اگر کسی سے شادی کر لیں تو دو سال دو سال میں بھی وہاں کی نیشنل مل جاتی ہے برا دیل ہو گیا کسٹا ریکہ ہو گیا ایجنٹینہ ہو گیا اور اس طریقے سے ایک دو ممالک اور پورا پیارا گائے پورا گائے یہ ممالک ہیں ان ممالک اگر آپ کے پاسپورٹ ہے تو پھر آپ یورپ میں نوے دن کے لیے آن آرائیون انٹری پہ آ سکتے ہیں اور ویزیٹ ویزے پہ تین میں یعنی آسکتے ہیں ویزیٹ ویزا اور نوے دن کے اندر پھر آپ کو جانا پڑے گا تو آپ کی یہاں پہ یورپ میں کوئی سیڈلمنٹ نہیں ہو سکتی ہے اچھا ان ممالک کے پاسپورٹ ہیں چاہے برازیل کا ہو ارجنٹینہ کو یہ سارے نہیں چار پانچ ممالک ہیں جن کا نام بتا رہا ہوں صرف انہی کی یہ پاسپورٹ کی ویلی ہو لیکن اگر آپ نے ان پر امریکہ جانا ہے یا کینڈا جانا ہے تو پھر آپ کو ان کی ایم بیسی سے ویزا لے کے جانا پڑے گا ویزا وہاں جتنے بھی میں نے ممالک بتائیں ایک دو کو اٹھا کے جیسے ارجنٹینہ اور کوسٹر ریکہ کو اٹھا کے تو ان ممالکوں کی بہت بڑی تعداد ہے اگر کبھی آپ اسپین چلے جائیں تو جو میرا بھائی ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ اگر اسپین سے دیکھ رہا ہے اسپین جا چکا ہے تو اس کو پتہ لگے گا کہ یہ جتنے بھی ممالک ہیں برازیل کو اٹھا کے موسنین کی تعداد جو ہے بہت بڑی فونرز کی تعداد وہ اسپین میں موجود ہیں اور وہ وہیں پہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں کوئی جاب کر رہے ہیں کچھ لوگوں نے دکانے کو لیئے تو کیونکہ کولونائز سسٹم تا زبان ان کی ایک ہی ہے تو وہ لوگ شروع شروع میں وہاں چلے گئے تو اب وہ وہاں کے سیریزز ہیں اسی طریقے تو اگر آپ پرتگال جائیں تو پرتگال میں آپ کو ایک بہت بڑی تعداد جو ہے پورچگیز کی ملے گی برازیل کے لوگوں کی یعنی برازیل کی کیونکہ لینگویج پورچگیز ہے اور برازیل جو ہے وہ پورچگل کولونائز کر رہے تو برازیل کے کافی زیادہ لوگ ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ پرتگال کے اندر موجود ہیں تو یہ ممالک موسٹلی غریب ممالک ہیں ان ممالک کے لوگ بالکل خود امریکہ کینیڈا اور بہت بڑی تعداد جو وہ یورپ کے ممالک میں آئی ہے اسی طریقے تھے ہمارے پاکستان انڈیا کے لوگ ہیں وہ غربت کی وجہ سے یا بیروزگاری کی وجہ سے یہاں پر آئے اس طریقے سے وہاں کے لوگ آئے ہوں گے دوسرا یہ ہے کہ یہاں ان ممالک کے اندر کیونکہ جب میں یہاں پہ کالیج آئے کرتا تھا تو میری کلاس میں کچھ لڑکیاں تھی برازیل تھے تو میں نے پوچھا تو بتا رہی کرائیم ریشو وہاں پہ برازیل میں بہت زیادہ ہے اسپیشلی آپ جو ان کا جو مشہور ٹوریسٹک سیڈی ہے وہ ہے ریوڈے جنیرو اب ریوڈے جنیرو اگر آپ وہاں پہ چلے جاں ہے تو کرائیم ریشو بہت زیادہ ہے کہ فائرنگ بھی ہوتی پہاڑوں میں وہاں پہ ڈرگ مافیا بہت ہے تو وہاں پہ لوٹنے کے چانسیز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو یہ ہو گئی اگر آپ ان ممالک میں دیکھیں چار مارچ میں نے ممالک بتایا ہے ارجنٹینہ میکسیکو اور یہ کوستاری کا پیرہ گائی اگر ان میں سے ارجنٹینہ اگر کچھ مالک آپ پاسپورٹ لے لیں تو آپ یورپ آ سکتے ہیں ویزید کر کے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہاں اگر آپ کو پیسے بہت بہت زیادہ ہیں اور آپ وہاں پہ جا کے لینگویج اچھی سیکھ رہے ہیں کوئی جاننے والا جو آپ کو وہاں پہ جو اوفیشلی تمام طرح معاملہ سمجھا سکے لیگلی سمجھا سکے تو پھر تو اچھا ہے پھر آپ وہاں پہ جا کے اچھا کاروبار کر سکتے ہیں وہ کاروبار کچھ لوگوں کی برازیل وغیرہ میں اچھی سیڈنگ بھی ہوئی گی لیکن اگر آپ جا رہے ہیں صرف وہاں پہ جا کے سیڈنگ کے لیے کچھ نہیں ہے اچھا ایک چیز میں بتا دوں کہ جو برازیل کنٹری ہے یہ اتنی آسانی سے ویزا نہیں دیتا بلکہ لوگ برازیل ویزے پہ کینیڈا بھی جا سکتے ہیں امریکہ جا سکتے ہیں یہ سب جھوٹ ہیں برازیل کے ویزے پہ برازیل چلے جائیں تو بہت بڑی بات ہے پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد برازیل سے ڈیپورٹ بھی ہوئی ہے کیونکہ وہ لوگ ہیں جو ایجنٹ سے کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے انویٹریشن مانگوا کے ویزا لگوا لیتے ہیں ویزا تو لگ جاتا لیکن جب آپ امیگیشن ان کی بڑی سخت ہے کی وہ چیک کر دیں کہ آپ کے پاسپورٹ پہ کوئی ویزا نہیں لگا ہوا آپ برازیل آئیں تو وہ ڈیپورٹ بھی کر دے تھے اور برازیل کا پاکستان سے جانے کا ٹکٹ ہی تقریباً ڈھائی سے تین لاکھ روپے گئے یہ بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ برازیل پہنچ جاتے ہیں تو کیونکہ برازیل جہاں ایجنٹس وہاں پہ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں اور وہاں سے پھر بیچ کے جو ممالک ہیں پنامہ ویغیرہ اور میکسی کو اور اس طریقے سے پھر وہ امریکہ لے کے جانے کے چکر میں یہ ان کا ایک روٹ ہوتا ہے اللیگل طریقے سے ڈنکی جیسے کہتے ہیں لوگ گریز کی ڈنکی لگاتے ہیں ترکی ایران کے راستے اسی طریقے سے یہ ایک زمینی امریکہ کی ڈنکی لگانے کا ایک طریقہ کہ لوگ زمینی راستوں سے ایجنٹس پہلا برازیل لے کے جائیں گے وہاں سے بھی زمینی راستوں سے آپ کو پنامہ ویغیرہ کے جنگلات اور میکسی کو اور بلیزی ویغیرہ سے آپ کو لیتے ہوئے نکلتے ہیں آگے کی ترکی تو ان ممالک میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں اگر مجھ سے میری مشورہ پوچھیں گے تو میں آپ کو یہ بولوں گا اگر آپ گھومنے پینے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ ضرور گھومنے بینے کے لیے جائیں اور یہ دوسری سبان میں یہ க ہو یہ استوالے والگ آیاشی کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے جو لوگ ہوکر آئیں انہوں نے یہی چیزیں بتائیں تو یہ آیاشی کے ہڈے گھومنے بینے کے لیے بہت اچھے ہیں برکر کاروبار کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں یا وہاںAtap کو کچھ سی سٹرڈنگ کے لیے جاتے ہیں تو میں آپ کو پوچھو desar دوں گا اپنے طور پر پرسنلی کہ آپ ان ممالک مینی جائیں ان سے اچھا آپ یورپ وغیرہ کینیڈا آسٹریلیا نیوزیلنڈ وغیرہ اگر آپ کی کہیں لائن سیڈ ہوتی ہے گی تو وہ چلے جائیں وہاں پہ وہ زیادہ بہتر ہے بہتر آپ اتنی دور جو اتنا پیسہ خچ کر کے جائیں تو یہ چیزیں میں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہا تھا تو آپ چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں جو لوگ یہاں پہ جانے کے خواہش بہنے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کیسے وجہ سے وہاں جا سکتے ہیں تیرے فیزیر کے لیے تو آپ سب اپنا بہت بہت خیال لکھیں اپنے پیرنٹس اور اپنے بدرگوں کا بہت بہت خیال لکھیں اور اپنے بھائی کے چینل کے بھی میں ملتا ہوں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں اسلام علیکم